ناظرین اسلام علیکم میں آپ کے مذبان زارخان ناصر ایک بار پھر علات ازرہ پروگرام کے ساتھ آزین ہو امیدی کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام کو دیکھتے رہیں گے ناظرین اس وقت ہماری ملک میں ایک بار پھر چیم و گویا شروع ہیں کوئی کہتے ہیں کہ گورمنٹ جانے والے ہیں کوئی کہتے ہیں کہ نئی گورمنٹ اپنے پانچ سال جو ہے او فوری کریں گے لیکن وزیراعظم پاکستان عمران خان نے جب خیبر فختنخات کا دورہ کیا اور وہاں پہ جو عراقی نے قومی اور صوبائی اسمبلی سے ملاقات کا وقت لیا تو اس میں چودہ قومی اسمبلی کی اور تقریباً آٹھ اور نو کے قریب جو صوبائی اسمبلی کی ممبران غیرہ ذر رہے اسی طرح بلوجستان میں پاکستان تریکن صاحب کی جو پارمانی لیڈر ہے صوبائی وزیر تعلیم سردار یارممد رن نے کل وزیراعظم کی خلاف نارزگی کا اظہار کیا اور کہاں کہ مجھے اس حوالے سے اعتماد میں نہیں لیتے ہیں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے جو ٹکٹ تقسیم کے اس میں بھی مجھے اعتماد میں نہیں لیا تو چھے مگویا جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ صحیح سمت جا رہی ہے یعنی اس ملک میں ایک بار پھر بڑے بریک ڈون آنے والا ہے لیکن اس حوالے سے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ صدارتی نظام کے حوالے سے کوئی باتی ہو رہے ہیں لیکن صدارتی نظام اس صورت میں ہوگا جب قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ سے بل پاس ہوں گے لیکن اس وقت حکومتی آرکان کی ساتھ بل پاس کرنے کی جو ہے وہ اکثریت نہیں ہے لیکن درسی جانب جو ہے وہ نگران حکومت کی جو دعویہ ورہی ہے نگران حکومت کی جو آفواہ چل رہی ہیں اس میں کہاں تک حققت ہے اور کہاں تک حققت نہیں ہے تو اس حوالے سے لوگ جو ہے وہ انتظار میں ہیں کیونکہ اس وقت جو ہے منگائی بیروزگاری اور آدم تھوجی کے وجہ سے لوگ جو ہیں مجدہ حکومت سے بیزار ہیں اوہ سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں یعنی سینٹر الیکشن کی بعد تبدلی آنے کے اثرات مرتب ہوں گے وہ کس صورت میں ہیں ہم بھی انتظار کریں گے آپ لوگ بھی انتظار کریں موسیقی